موسیقی ہم بند ہیں ہم ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ بے حیائی کا فروغ دیں ہم ایمان والی عورتیں ہیں ہم دور جاہلیت والی عورتیں نہیں ہیں جس طرح انہوں نے دس دس مردوں کو موسیقی اس موسم میں ہمیں ان دور تکلے کی عورتوں نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ موجودہ دور میں اسلام پر اترازات کرنا اور عورت کے حقوق مانگنا دور جاہلیت کی یادگار ہے اسلام ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف اس کی حقیقی جو ہے آزادی اس سے روشناس کروایا بلکہ اسے اس کا کھویا ہوا مقام بھی واپس دلایا جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو اسلام خلاف لوگ ہیں نا یہ عورت کا نام لے کر عورت کا جو تقدس ممال کرنا چاہتے ہیں آج ازادی نسوہ کے نام پر یہ اپنے غلیظ نظریات کی تکمیل چاہتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ مکمل نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو سڑکوں پر نکلتی ہیں اور لباس ازاد ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم مرکزی جمعیت اہلہ دیش شعبہ خواتین تمام خواتین جو ہیں یہ حکومت وقت سے پرزور اپیل کرتی ہیں کہ اس غیر محذب عورت مارچ پر فل فور جو ہے پربندی لگائی جائے اور اس طفانے بتمیزی کو جلدی سے جلدی روکا جائے کہ یہ عورتیں جو حقوق کے نشوہ کے نام پہ اور ترقی کے نام پہ عورت کو اس کے مقام سے گرارہی ہیں ہم اس کو اس مقام سے گرنے نہیں دیں گے یہ ماں کو اس کے مقام سے گرارہی ہیں بیٹی کو اس کے مقام سے گرارہی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہم دینے دیں گے دوسرا یہ بہائی ہے فواشی چاہتی ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہوگا تیسری چیز یہ چاہتی ہیں کہ عورت کو ازاد کر دیا جائے خامد کی گریف سے نکال دیا جائے قرآن کہتا ہے رجال اکووامون علن نساء کہ مرد حاکم ہے ہم اس کی حاکمیت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور وہ محافظ ہے اس کی حفاظت کو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر یہ عورتیں ایسا کرے گی تو ہم اس کے مقابلے میں نکلتے رہیں گے اور اس کی مضمت کرتے رہے گا اور حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ کرے جو اسلام نے حقوق دیئے وہ عورتوں کو اور خامد کو واپس کرے شرم کرو حیاء کرو میرا حساب شرم کرو حیاء کرو میرا حساب شرم کرو حیاء کرو شرم کرو میرا حساب شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو موسیقی موسیقی موسیقی